اسلام علیکم آج آپ سب کے ساتھ شیئر کریں ہوں فلفری پینکیک کی ریسپی بہت آسان ریسپی ہے بہت آسانی سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں پینکیک کو آپ صبح ناشتے میں یا برنچ میں بنا کر کھا سکتے ہیں ان کو آپ بچوں کو بنا کر لنچ میں بھی دے سکتے ہیں تو بہت ہی سوف فلفری پینکیک بنتے ہیں تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھی بیل بٹن ہے اس کو پریس کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو پینکیک بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈرائے انگیڈینٹس کو چھان لیں گے جس کے لیے آپ ایک بول میں چھننی رکھ کر اس میں شامل کریں ڈیڑھ کپ میدہ آدھی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک اور تین کھانے کے چمچ چینی ڈال کر آپ ان تمام چیزوں کو چھان کر ایک سائٹ پہ رکھ لیں اگر چینی کا دانہ تھوڑا موٹا ہے تو اس کو باریک پیس کر شامل کریں اس سے یہ ہوگا کہ مکسنگ کے وقت آپ کو آسانی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ بٹر ملک یعنی کے لسی چاہیے ہوگی اگر بٹر ملک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ دودھ لے کر اس میں آپ شامل کریں ایک کھانے کا چمچ لیموکارس یہ آپ سرکہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کور کریں اور پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ رکھ دیں لیموکارس یا سرکہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ دودھ کرڑل ہو جائے گا یعنی کہ پھٹ جائے گا اور بٹر ملک تیار ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک انڈا چاہیے ہوگا جس کو آپ توڑ کر اس میں سے انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ کر لیں گے جیسے ہی دودھ کرڑل ہو جائے تب آپ اس میں شامل کریں انڈے کی زردی اور ساتھ ہی اس میں تین کھانے کی چمچ پڑھلا ہوا مکھن ڈال کر آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے وسک کر لیں اب بٹر ملک کے مکچر کو آپ ڈرائر انگریڈینٹس میں شامل کر دیں اس کے بعد سپیچولا کی مدد سے یا پھر آپ لگڑی کا چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ اس کو مکس کر لیں آپ نے اس کی اوور مکسنگ نہیں کرنی آخر میں اس میں انڈے کی سفیدی شامل کر دیں انڈے کی سفیدی ہم نے آخر میں اس لیے اس میں شامل کیے اس سے پینکیک فلفی بنیں گے اور اب آپ اس کو ایک بار پھر فول کرتے ہوئے مکس کر لیں اور یہ دیکھیں پینکیک کا بیٹر یہاں پر تیار ہو گیا ہے اس کا ٹیکشر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی یہ بہت پتلا ہے نہ ہی یہ بہت گاڑا ہے اور یہ بلکل سمود نہیں ہے اس میں چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں بھی ہیں بس اب آپ اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پینکیک بنائیں گے تو اس کے لیے آپ ہیوی باٹم پین لے کر اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر گرم کر لیں جب پین گرم ہو جائے تب آپ اس میں تھوڑا سا مکھن ڈال کر اس کو پگھلا لیں اس کے بعد آپ اس میں ون تھرڈ کپ پینکیک کا بیٹر شامل کر دیں اور اس کے بعد اس کی اس سائٹ کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے یا پھر جب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بابلز بننے لگے ہیں تب آپ اس کی سائٹ کو پلٹ دیں گے آپ نے پینکیک کو میڈیم لو فلیم پر ہی پکانا ہے اسے آپ تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ پینکیک اندر سے کچھے رہ جائیں گے پلٹنے کے بعد آپ نے اس کی اس سائٹ کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے یا پھر آپ اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کی اس سائٹ پہ بھی نائس گولڈن برون کلر آ جائے اور یہ دیکھیں پینکیک یہاں پر تیار ہو گئے ہیں میں آپ کو اس کو دوسری طرف سے بھی دکھا دیتی ہوں تو دونوں طرف سے اس کا بہت اچھا کلر آیا ہے بہت ہی فلفی سوفٹ پینکیک بنے ہیں تو اسی طرح پر سیم سٹیپ ریپیٹ کرتے ہوئے آپ باقی کے بھی پینکیک تیار کر لیں اور اس ریسپی سے تقریباً آٹھ سے نو پینکیک بن جاتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی بہت آسان سی فلفی پینکیک کی ریسپی پینکیک کو بنا کر اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر رکھ کر اس کے اوپر میپل سیرف ڈال کر آپ اس کو سرف کریں اور انجوائے کریں تو آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی آپ لوگ کی کیسی بنی اور آپ لوگ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ چاہیں تو میرا انسٹرگرام پیج ہے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آنگی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ